نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ تمام لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ قوم کے لوگوں سے اور اپنے باپ سے سوال کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء میں ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سارے مجسمیں یہ سارے اسٹیچو کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو جن کے عبادت کرتے ہو تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اپنے باپ دادا کو ان کے عبادت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا پایا تو ہم بھی کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہی جواب ہے تمہارا تو سنو تم بھی اور تمہارے باپ دادا یہ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو یہ مجسمیں یہ بت اور جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے یہ عبادت کے لائق ہی ہی نہیں ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا ان سے یہ بات کہی کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں یعنی میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی لیکن قوم کے لوگ باز نہیں آئے خود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا جس کو اللہ نے سورہ مریم میں ذکر کیا ہے اے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کے لئے نفع اور نقصان کی مالک ہی نہیں ہے اے ابو جان آپ شیطان کی عبادت مت کریں شیطان رحمان کا نافرمان ہے اے ابو جان مجھے اس بات کا ڈر ہے خدشہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے اور پھر آپ شیطان کے دوست ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام قوم کو بھی سمجھا رہے تھے اپنے باپ کو بھی سمجھا رہے تھے توحید کی دعوت دے رہے تھے قوم کے لوگ نہیں مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا توحید سمجھانے کے لئے رب کے تعارف کے لئے اور حقیقی معبود کی پہچان کے لئے اور وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اختیار کیا کہ ایک مرتبہ قوم کے لوگ عید منانے توحار منانے کے لئے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا کہا میں بیمار ہوں سارے لوگ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاری اٹھائی اور کلہاری اٹھانے کے بعد گئے جہاں تمام بط موجود تھے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بطوں کو ایک کنارے سے توڑ دیا بڑے والے کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ آئیں دیکھیں انہیں سمجھایا جائے ہو سکتا ہے وہ بات مان لیں اور جب تمام لوگ واپس پلٹ کر کے آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے بط ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِعَالِيْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ تو بہت بڑا ظالم لگتا ہے تو کسی نے کہا سمعنا فَتَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ ہم نے ایک نوجمان کے بارے میں سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہی ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کہتا تھا قَالُ فَأْتُ بِهِ عَلَىٰ آئِيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ تو کہا گیا ابراہیم کو لے کر کے آؤ اعلان کیا گیا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے لوگ آئے ابراہیم علی السلام کو لائے گیا سوال ہوا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے ابراہیم کا جواب آتا ہے ابراہیم علی السلام نے کہا نہیں اس بڑے والے نے کیا ہے دیکھو یہ بڑا والا کھڑا ہوا ہے اس بڑے والے نے غصے میں آ کر کہ سارے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو بتوں کو توڑ دیا اس کا کہنا یہ تھا اس کا ماننا یہ تھا کہ جب میں ہوں سب سے بڑا میں ہوں تو ان چھوٹے چھوٹوں کی کیا ضرورت ہے غصے میں آیا توڑ دیا اور میری بات کا یقین نہ آئے فَاسْأَلُوْهُمْ تو یہ جو سارے پڑے ہوئے ہیں نا ان سے پوچھ لو انکانو ینتقون اگر یہ بولتے ہوں ابراہیم علی السلام دراصل سمجھانا چاہے رہے تھے توحید بتانا چاہے رہے تھے ابراہیم علی السلام دراصل ان کو حقیقی معبود کی پہچان کرا رہے تھے اسی لئے کہ آپ پوچھو یہ سارے پڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِمْ تو تمام لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ابراہیم علی السلام سے کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَائِيَنْ تِقُونَ ابراہیم تم تو جانتے ہو تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو ابراہیم علی السلام کے ہاتھ موقع لگا ابراہیم علی السلام نے فورا فورا جو لوہا گرم تھا چوٹ پہنچائی مارا ہتھولا اور کہا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ تم خود کہتے ہو یہ بول نہیں سکتے تو ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارے لئے کسی بھی قسم سے نفع اور نقصان کے مالک نے اُفِّل لَكُمْ تم پر بھی افسوس وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ سمجھتے نہیں ہو غور و فکر نہیں کرتے ہو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو بہرحال ابراہیم علی السلام نے توحید سمجھایا لیکن قوم کے لوگ پھر بھی نہیں سمجھے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا اعلان ہوا آگ جلائی جائے مابودوں کی مدد کی جائے آگ جلائی گئی ابراہیم علی السلام کو اس میں ڈال دیا گیا لیکن ابراہیم علی السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ ہے توحید کو اپناوگے عقیدہ درست رکھوگے اللہ پر ایمان رکھوگے مسیبتیں آئیں گی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا قُلْنَا يَا نَا رُوكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَحِيم اللہ نے کہا اے آگ تھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا میرے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا توحید کو اپناوگے کامیابی ملے گی توحید کو چھوڑ دوگے دنیا میں بھی خسارہ ہوگا آخرت میں بھی خسارہ ہوگا یہ ہے ابراہیم علی السلام کی زندگی سے ایک اہم پہلو کہ ابراہیم علی السلام نے توحید کو اپنایا توحید کو اختیار کیا توحید کی دعوت دی اور توحید کو سمجھانے کے لیے قوم کو بتانے کے لیے ابراہیم علی السلام نے مختلف طریقے اختیار کیے ایک اور طریقہ ابراہیم علی السلام نے اختیار کیا توحید کو سمجھانے کے لیے اور برملہ لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو توحید کو سمجھنے اور توحید کو اپنانے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ والنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں